سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجیے یہ سبق پرائیوٹ سبق ہے سبق نمبر فور نائنٹی سیون یہ میاں بیوی کا پرائیوٹ سبق ہے حدیث کا سبق ہے لیکن ہے لیکن ہے یہ پرائیوٹ سبق اس لئے چھوٹے بچوں کے سامنے نہ سنیے خود اپنا تنہائی میں ضرور سن لو تاکہ آپ کی تنہائی کی شریعت میں کیا ترقیب ہونی چاہیے اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس کا علم آپ کو ہو جائے عام طور سے مسلمانوں کو کتاب پڑھنے کے توفیق نہیں ملتی اور بھرے مجموع کے اندر علماء یہ بیان نہیں کرتے اب یہ اندرونی جو زندگی ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں یا کون بتائے گا میں نے اس لئے تفصیل کی کہ یہ سبق سننے سے پہلے احتیاط کے ساتھ سبق سنیں اب سنیے سبق یہ اصلاحی سبق ہے دھیان سے سنیے میاں بیوی ایک دوسرے کا سطر نہ دیکھیں اگر نظر پڑ جائے تو وہ الگ چیز ہے لیکن جان بوش کر نہ دیکھیں مطالعہ نہ کریں اس کا اس کا بہت دھیان سے دیکھ رہے ہیں یہ نہیں یہ مضمون ضرور پڑھیں ایسا کرنے سے ایک دوسرے کا سطر دیکھنے سے بھول کی بیماری لگتی ہے نسیان ہوتا ہے آدمی بھول جاتا ہے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ زوجین نیے بیوی بھی آپس میں بالکل بے شرم نہ ہو جائے کریں بلکہ حتی الامقام سطر کا خیال رکھیں چنانچہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک ارشاد نقل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس حلال بستر پر آئے تحتر امکان سطر پوشی کرے چادر ڈال دے اور جانوروں کی طرح بالکل ننگے نہ ہو جائے کریں معلوم ہوا کہ حیاء کا تقاضہ یہ ہے کہ میں بیوی بھی ایک دوسرے کے سطر کو نہ دیکھیں میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی میں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر نہ دیکھا نہ آپ نے میرا دیکھا اور نہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا اس بات کا خاص لحاظ رکھ کر شرم و حیاء کا ثبوت دینا چاہیے والدین کے عمال اور اخلاق کا اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے اگر ہم شرم و حیاء کے تقاضوں پر عمل کریں گے تو ہماری اولاد بھی انی صفات اور خصال کے حامل ہوگی اور اگر ہم شرم و حیاء کا خیال نہ رکھیں گے تو اولاد میں بھی اسی طرح کے خراب جراسیم سرائط کر جائیں گے آج کے ٹیلیویزن کے پردے پر ننگے اور انسانیت سے گرے ہوئے مناظر دیکھ کر ہمارے معاشرے میں ان کی نقل اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ ہمارا رب اور ہمارا خالق مالک تنہائیوں میں بھی ہمارے عمال سے پوری طرح واقف ہے وہ اس بکترین حالت میں ہمیں دیکھے گا تو اسے کس قدر ناگوار گزرے گا اس لیے سے اس لیے اللہ سے شرم کیجئے اللہ سے شرم کرنے ضروری ہے یہ شرم و حیاء ہمیں ایسی بری بات اسے بچا سکے گی اس کے علاوہ سطر پوشی میں لا پروہی کا ایک اور نقصان حضرات فقہوں نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ضروری باتیں بھی اسے یاد نہیں رہتی اللہ ماشامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھول کا مرس پیدا کرنے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ سے کھیل کرے اور اس کی طرف دیکھے بہرحال نظر سے صادر ہونے والی نامناسباتوں میں سے اپنے سطر پر بلا ضرورت نظر کرنا بھی ہے جس سے نظر کو محفوظ رکھنا چاہیے یہ مضمون بکھر موٹی جل دوم صفحہ سشتی سیون سمیں نے لیا ہے وہاں پر آپ دیکھ لیں وہی تو سارے